اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا حوست محمد عصد میں امیت کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج آپ دوستوں کے لئے ہمیشن کی طرح ایک نئی ٹیکنیکل ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں امیت کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بھی ضرور پسان آئے گی تو آج کی ویڈیو کس حوالے سے آج کی ماری ویڈیو ہیکنگ کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً تین چار دن پہلے پاکستان کی ایک بینک پاکستان نیشنل بینک آف پاکستان اور پاکستان کی اپنی بینک ہے نیشنل بینک آف پاکستان جس کے سسٹم کو ہیک کیا گیا تھا مگر وہ اس کے ڈیٹے کو ہیک نہیں کر سکے سسٹم تو ہیک کر لیا تھا مگر اس میں موجود جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ ہیک نہیں کر سکے تو اس حوالے سے آج آپ دوستوں کے بھی اکاؤنٹ ہیک ہو سکتے ہیں موبائل اکاؤنٹ ہیک ہو سکتے ہیں آپ کی گیلری کا ڈیٹا بھی ہیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جیس کے ایچ ایزی پیس اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ بھی احتیاط کیجئے آپ کو ایک آج ایسی اپلیکیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے اکاؤنٹ ہیک کر رہی ہے آج کل ایک نئی ایپ جس کا نام میٹ یو پرو نامی ایپ کا ایڈ چل رہا ہے مختلف ویڈیوز پہ ویب سائٹ پہ اپلیکیشنز پہ کیونکہ یہ ویڈیو کال اور ٹک ٹوک جیسی ایپ ہی ہوگی اس کے ایڈ پر انگلیش میں صاف لکھا ہے کہ آؤ ہم آپ کو لوکل لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں تصویریں دیکھیں اور شناخت کریں کہ یہ کون ہے اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہماری تصویر ہماری گیلری سے اس ایپ میں کیسے جائے گی تو جان لیں کہ یہ ایپ بیسیکلی ہے کونسی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور میں جائیں پلے سٹور میں جاننے کے بعد پلے سٹور میں آگیا میں یہاں سے پلے سٹور کو اپن کرتا ہوں تو یہاں سے میں سمپلی ٹائپ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کیا تھا اسے چیک کیا تھا میٹ یو پرو تو یہ ایپ ایک آگئی میرے پاس یہ والی میٹ یو پرو چیٹ جس کا ابھی میں نے آپ دوستوں کو بتایا یہ بارہ ایم بھی کی ہے میں نے اسٹال بھی نہیں کیسے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ ایپ اسے آپ دیکھ لیں میٹ یو پرو یہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر سکتی ہے کس حوالے سے تو جان لیں اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آپ کے میڈیا اور گیرلی کو ایکس ایس کا اجازت مانگے گا منز کے جب ہم کوئی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہم سے پتہ ہے allow access to the media تو ہم اسے allow کریں گے تو ٹھیک ہے بلا کریں گے تو اپلیکیشن off ہو جاتی ہے اگر آپ اس کے میڈیا اور گیرلی کو ایکس ایس کی اجازت مانگے گا تو اگر آپ نے اس نوٹیفکیشن کو اپروف کیا یا allow کیا اور ایپ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے تو بھلے آپ دوبارہ اس ایپ کو uninstall یعنی delete بھی کر دیں تو بھی آپ کا کچھ فیدہ نہ ہوگا کیونکہ آپ کی گیلری کی تمام تصویر اور ویڈیوز یہ ایپ لے چکا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگی اس کے علاوہ لہٰذا اس ایپ کو ہرگز ہرگز انسٹال نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ نے زیادہ دوستوں کو ابھی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایپ ہیکنگ کے حوالے سے ہے اور یہ آپ کا قیمتی ڈیٹا بھی چرا سکتی ہے اب آپ یہ جان کر بچ گئی ہیں لیکن دوسروں کا بچانا بھی ضروری ہے یہ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری اس ویڈیو کو تاکہ دوسرے لوگوں کا بھلا ہو جائے وہ بھی اس نقصان سے بچ سکیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کے میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ